اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو شارف ٹی وی دوستو سمسم کارٹونز پوری دنیا میں ہی ہر طرح کے لوگوں میں مقبول ہو چکے ہیں حالانکہ یہ سیریس چالیس سے پچاس سال پرانی ہے اب تک اس کارٹونز کی ہزاروں اپیسوڈز آ چکی ہیں اور ہر اپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ ایسا چوکا دینے والا ہوتا ہے جو نہ صرف ان کارٹونز کے فینز کے لیے دلچسپی کا باعث بندہ ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو دنیا کے مستقبل اور ماضی پر نظر رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت کچھ موجود ہوتا ہے ایک شادی شدہ جوڑے اور ان کے بچوں کے گرد گھومتی ہوئی ایک کارٹونک سیریز تفریہ اور مزاق کی آرڈ میں کچھ نہ کچھ ایسا بتا جاتی ہے جس سے دنیا سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے یہ آخری کیا ہو رہا ہے سیم سیم کارٹونز کی مختلف اپیسوڈ میں دکھائی گئی چیزیں اب تک حقیقت بن چکی ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ آخر ایک کارٹون میں دکھائی گئی چیزیں کس طرح سے حقیقت بن سکتی ہیں اس کارٹون کا سکرپٹ رائٹر ایک مولد ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ عالمی شیطانی تنظیم کا عالا قار ہے جسے ہم الومناٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ وہ تنظیم ہے جو خوفیہ طور پر پوری دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہے اس لئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک ان سیریز میں دکھائی جانے والی مختلف چیزیں اسی خوفیہ تنظیم کا پلان ہوتا ہے جو وہ لوگوں کا ذہن اپنے منصوبے کے تحت بنانے کے لئے تفریح اور مزاق کی آرڈ میں پہلے ہی ریلیس کر دیتے ہیں سیم سیم کارٹونز میں موجود بہت ساری پیشگوئیوں میں ایسی پیشگوئی بھی موجود ہے جو پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے ہیں جسے جان کر رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ پیشگوئی پوری ہو گئی تو پوری دنیا آگ کی لپیٹ میں آ جائے گی شاید کچھ بھی باقی نہ بچے دوستو سیم سیم کارٹونز میں اب تک بے شمار پیشنگوئیاں کی جا چکی ہیں جن میں ڈانلڈ ٹرمپ کا دوبارہ صدر بننا اڑتی ہوئی کاروں کا دکھانا وی آر یعنی ویچول ریالیٹی گوگلز جو آج کل بہت مقبول ہو رہے ہیں پچیس سال پہلے دکھانا جبکہ ان کا وجود بھی نہیں تھا اسی طرح سے ایسی اور بے شمار پیشوئیاں جس کے بارے میں اس وقت کے انسان سوچ بھی نہیں سکتے تھے انہیں دکھایا گیا اور وہ ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں اڑنے والی کاریں مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور جلد ہی کمرشل بنیادوں پر اس کا استعمال بھی شروع ہو جائے گا بلکہ دبائی میں تو اڑنے والی کاروں کا استعمال بھی شروع ہو چکا ہے یہی نہیں بلکہ سمسیم کارٹونز میں زومبیز اور ایلینز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پیشنگوئی موجود ہیں اب تک ان کارٹونز سیریز کی ہزاروں اپیسوڈز آن ائر ہو چکی ہیں اور تقریباً ہر قسط میں ہی کچھ نہ کچھ ایسا موجود ہے جسے دیکھ کر لوگ چونک چاہتے ہیں یہاں تک کہ روس یکرین کے جنگ کے حوالے سے بھی اسے کارٹون میں پیش گوئی کی گئی تھی اور آگے دکھایا گیا تھا کہ اسی جنگ کی وجہ سے دنیا میں ایٹمی جنگ شروع ہو چکی ہے اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ ایٹمی جنگ شروع ہونے کے بعد لوگ اپنے بنائے ہوئے مضبوط بنکرز میں متقل ہو رہے ہیں تاکہ ایٹمی حملے سے بچاؤ ہو سکے یعنی یہ تنظیم اپنی مفات کے لیے تیسری جنگ عظیم شروع کروانے کا بھی بھرپور ارادہ رکھتی ہے سمسم کارٹونز میں درجال کو بھی مسیحہ بنا کر پیش کیا گیا ہے اور ان لوگوں کے درمیان اس کے ظاہر ہونے کو بڑی آسانی سے ان کارٹونز کے ذریعے ان لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے یعنی یہ تنظیم اور یہ کارٹونز دراصل ایک دوسرے کی ہی ہی ہیلپنگ ہینڈز ہیں جو دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ بھی ایسے بے شمار منصوبے ہیں جن پہ یہ خوفیہ تنظیم کام کر رہی ہے تاکہ پوری دنیا پہ اپنا قبضہ جمع سکے اور پوری دنیا پہ ہی ایک مرکزی حکومت کا قیام عمل میں لائے جا سکے دوستو سائنس اور ٹکنولوجی کی حد تک تو سمجھ آتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس بارے میں پیش گوئیاں کی جا سکتی ہیں جیسا کہ اردو کے مشہور نوول نگار امران سیرس کے خالق اور مصنف ابن سفی اور مظر کلیم ایم اے کی جانب سے بھی ان نوولز میں بے شمار ایسی چیزیں دکھائی گئی تھیں جو آج کے دور میں حقیقت بن چکی ہیں البتہ کسی سیاسی شخصیت کے بارے میں اس کے مستقبل کا دعویٰ کرنا اور اس کا پورا ہو جانا بڑی حیرتناک بات ہے ہمارا اشارہ یہاں ڈانلڈ ٹرمپ کا پہلی بار صدر بننے اور پھر اسے موجودہ دور میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے دکھانا ہے یہ سب چیزیں بھی سمسم کارٹونز میں اس وقت دکھا دی گئی تھیں جب ڈانلڈ ٹرمپ کا صدارتی دھوڑ میں حصہ لینے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا اور اس نے اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا یہ نہیں بلکہ اس کارٹون میں ڈانلڈ ٹرمپ کو سن دوہزار چوبیس میں دوبارہ صدر بنتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے سمسم کارٹونز اس حوالے سے بھی منفرد ہیں کہ اس میں ہر سال کے لیے پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں اور سن دوہزار چوبیس کے سال کو نہ صرف ڈانلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے طور پر دکھایا گیا بلکہ دنیا کو ایٹمی جنگ میں بھڑکتے ہوئے بھی اسی سال کے حوالے سے دکھایا گیا ہے دوہزار چوبیس میں پاکستان اور انڈیا کے مستقبل کے حوالے سے پیش گوئی موجود ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو ایک کلپ دکھانے والے ہیں دوستو اگر پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے پر ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی اس بارے میں تفریح اور تنس کی آرڈ میں اس کلپ میں دکھایا گیا ہے ذرا یہ کلپ دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ نے دیکھا یہ جو گردار جو ویلچئر پر بیٹھا ہے اسے ایک ہاتون اخبار دیتی ہے اور وہ اخبار پڑھ کر کہتا ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر نیوکلئر اٹیک کیا ہے اور پھر وہ بہت ہی بھونڈے انداز میں مزاق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے تو پاکستان ایک جلا ہوا کیک بن جائے گا اور ایٹمی حملے میں میں نے جلا ہوا کیک کبھی نہیں دیکھا یعنی اس میں پاکستان کو انڈیا نیوکلئر حملے میں تباہ و برباد ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے واضح رہی یہ کلپ اس وقت کا ہے جب انڈیا تو ایٹمی طاقت بن چکا تھا البتہ پاکستان نے ابھی تک اپنی ایٹمی صلائیت کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا اسے کچھ عرصے بعد ہی پاکستان نے اپنی ایٹمی صلائیت کا اظہار کیا اور اب پاکستان اور انڈیا دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں ہم آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایٹمی طاقتیں اگر ایک دوسرے پر حملہ کرتی ہیں تو دنیا کا انجام کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ چائنہ کھڑا ہے جس کے پاس سیکڑوں کی تعداد میں نیوکلئر میزائل موجود ہیں اس کے ساتھ انڈیا کی پشت پر روس اور امریکہ دونوں کا ہاتھ ہے جبکہ روس اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں اس لئے انڈیا اور پاکستان اگر ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں تو یہ جنگ محض دو ملکوں کی جنگ نہیں رہی گی بلکہ تین بڑی عالمی طاقتوں کی اس جنگ میں کود جانے کے امکانات بہت روشن ہیں اور اگر یہ تین بڑی طاقتیں ایک دوسرے پر نیوکلئر حملہ کر دیں تو باقی پانچ نیوکلئر ریاستیں جن میں فرانس جرمنی برطانیہ اور اسرائیل اور اس حوالے سے ایران کا نام بھی لیا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی جبکہ شمالی کوریا بھی ایک ایٹمی ملک کے طور پر جانا جاتا ہے حالانکہ اس نے اب تک اس کا اعلان نہیں کیا یوں پوری دنیا ایک عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی اور پوری دنیا میں ہر جگہ ایٹمی دھماکیں ہوں گے اگر اس قدر بڑی تعداد میں ایک دوسرے پر ایٹم بم چلا دئیے گئے تو پوری دنیا راک کا ڈھیڑ بن کر رہ جائے گی تو شاید انسانوں میں سے چند لاکھ لوگ ہی باقی بچیں اور عربوں لوگ اس جنگ میں مارے جائیں گے دوستو اگر ایسا ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ اس ایٹمی جنگ کی آگاز کی دو وجہ ہو سکتی ہیں روس اور یکرین کی جانب سے یا پھر انڈیا اور پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے سمسم کارٹونز میں اس چیز کی پیشگوئی بھی موجود ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی ایٹمی جنگ دوہزار چوبیس میں ہونے کے امکانات ہیں البتہ اگر زمینی حقائق اور موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو انڈیا اور پاکستان کے ایٹمی جنگ کے دور دور تک کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے اور ہم یہی دعا کریں گے کہ ایسا نہ ہو کیونکہ اس ایٹمی حملے کی صورت میں صرف یہ دو ملک ہی تباہ و برباد نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے عرب و لوگ اس جنگ کا اندن بن جائیں گے اور پوری دنیا ایک طرح سے ختم ہو جائے گی دوستو اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا موسیقی